السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیٹین سینڈر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی سیونٹ تجوید کے ساتھ سکیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوہكم قبل المشرق قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبی لئیس البر اللہ لئیالین پڑھیں گے راپور پڑھیں گے زبر کی وجہ سے ان تولو نون کا اخفہ ہوگا واؤ مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وجوہكم یہاں بھی واؤ مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے اور میم کا اظہار کرنا ہے قبل المشرق قاف دو ہیں دونوں پور پڑھنے ہیں راباریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے والمغرب غین بھی پور پڑھیں گے راباریک پڑھیں گے ولكن البر خڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے راباریک پڑھنا ہے زبر کی وجہ سے من آمن باللہ نون کا اظہار ہوگا کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اللہ کا نام ورعلام باولی زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یَوْوَوْلِينَ ہے کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے خواہ پر پڑھنا ہے را باریک پڑھیں گے وَالْمَلَائِكَتِ مَدْ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے وَالْكِتَابِ کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَالْنَبِيِّينَ نون مشدد پر غنہ کریں گے کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَآتَ الْمَالَةِ کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے عَلَى حُبِّهِ یہاں بھی کھڑی زبر کھڑی زیر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں ذَوِي الْقُرْبَ قَافْرَا پُرْ پڑھیں گے کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زبر یامدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں با ساکن پر قلقلہ کریں گے یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مدہ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے رقاب را بھاریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے قوف حروف مستعالی اپر پڑھنا ہے علیف مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اور با ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں اور با ساکن پر قلقدہ بھی کریں گے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَاتَ الزَّكَاةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ قَاف صاد حروف مستعالی حپر پڑھیں گے علف مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے صلَاةً وَآتَ کھڑی زبر دو ہیں دونوں ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے زکاہ کاف یہاں بھی کھڑی زبر کی وجہ سے ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑا جائے گا اور ہاں ساکن پڑھیں گے وفقی صورت میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَاتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ دو واو مددہ ہیں دونوں ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بِعَهْدِهِمْ مِیم کا اظہار ہوگا اِذَا عَاهَدُوا الْف مددہ کھڑی زبر واو مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالصَّابِرِينَ سواد پر پڑھیں گے خڑی زبر یا مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے فِي الْبَأْسَاءِ مَدْ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے وَالضَّرَّاءِ بَادْ رَاپُر پڑھنے ہیں مَدْ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھنی ہے وَحِينَ الْبَأْسِ یا مَددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ جھڑکے کے ساتھ پڑھنا ہے سین ساکن پڑھنا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا مَدْ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے یا مَدْ دا ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے صَدَقُوا صَدَقَافْ پُر پڑھنے ہیں وَحِينَ الْبَأْسِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بعد یہاں بھی دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ قَافْ حُروفِ مُستَعْلِیہِ پُر پڑھیں گے وَحِينَ الْبَأْسِ وَحِينَ الْبِأْسِ وَحِينَ سَاکِن پڑھیں گے وَحِينَ صَدَقُوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وَحِينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ